قرآن و سنت کی روشنی میں عبادات سے زیادہ معاملات کو فوکس کیا گیا معاملات کی ویلیوں بہت زیادہ ہیں تیسوے پارے کی صورت البیینہ کی اس مسکورہ آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے آپ جہاں بھی ایمان کی بات دیکھیں گے تو اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر آئے گا یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ عمل کے بغیر آپ کو دخول اولی جنت میں نہیں مل سکتا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اولائکہم خیر البریہ یعنی پوری مخلوق میں جو بہترین لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں یہی کیٹیگری ہے آپ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اپنی بیست کا جو اہم مقصد آپ نے بتلایا اس کو ڈیفائن کیا مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں آلہ اخلاق کی تکمیل کروں کریکٹر بلڈنگ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز محنت کی صحابہ کے قلوب کو ایسا آپ نے تسکیے میں اور سانچے میں ڈھالا کہ امتحان اللہ قلوبہم لتقوی جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی سے بھر دیا تو یاد رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیست کا مقصد ہی تمہارے اخلاق کو سوارنا تمہارے کردار کو سوارنا تمہارے معاملات کو ٹرانسپیرنٹ کرنا تمہارے رویوں میں شفافیت لانا اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یوں فرمایا کہ مامن شیئن اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ کہ مومن کے جو ترازو اور پللے میں یعنی وزن اعمال میں قیامت کے دن جو سب سے زیادہ ویٹ والی چیز ہوگی وزنی چیز ہوگی بھاری چیز ہوگی ویلیابل چیز ہوگی وہ کیا ہوگی اس کے اچھے اخلاق ہوں گے یعنی اگر میرا قرب چاہیے میری معیت چاہیے میری جنت میں رفاقت چاہیے تو میرے زیادہ قریب کون ہوگا احاں سنکم اخلاقا جس کے اخلاق اچھے ہو جس کا کردار اچھا ہو جس کے معاملات اچھے ہو جس کا لین دین اچھا ہو جس کا رہن سہن اچھا ہو جس کی تیزیب اور تمدن اچھی ہو جس کی ثقافت اور کلچر اچھی ہو جس کا اڑنا بچھونا اچھا ہو جس کی معاشرت اور معیشت اچھی ہو بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں